مجھے سب کس حاصل ہو گیا پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر میں مجھے سونا چاندی زیور اس نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے حسن و جمال کو میرے میرے بہنوں تمہارا حسن و جمال سونا چاندی زیور کپڑا نہیں مرکوں کا حسن و جمال ان کی دل نہیں اور ان کی تو نوکریاں اور ان کی دلیاں نہیں ہیں میرا آپ کا حسن و جمال تقویٰ ہے اللہ کی اداعات ہے اللہ کے حبیب کا تعلق ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا اتباع ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کا پیغام دنیا میں زندہ کرنے ہماری دنیا کو یہ بات بتانی کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مانو اللہ کے نبی کی مانو اگر دنیا اور آفرت میں عزت چاہتے ہو سرخ روی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو حافظہ ایک ہے اب چاہے چھوٹے گھر میں رہو چاہے برے گھر میں رہو چاہے ایک جوڑا ہو چاہے ہزار جوڑے ہو مانو اللہ کے نبی کی زندگی کا طریقہ نبی والا ہو سارا گرب عبادات کے سانچے میں ہو نماد کے وقت میں کوئی بے نمادی نہ رہے ہر ہر مرد ہر عورت کا سر جنیر پہ جھک جھکا تھی سابعہ بسری کی کوئی تو یاد تازہ کرے جن کی ساری رات مسلح پہ گزرتی تھی اور ساری رات سجدہ میں گزرتی تھی ساری رات امرو میں سشکیوں میں گزرتی تھی وہ عورتیں جن کا رونا اللہ کے فرشنوں کو گڑھاتا تھا وہ بچے جن کا رونا اللہ کے فرشنوں کو گڑھاتا تھا یہ امت تو وہ امت ہے جس کے رونے پر فرشنے روئے جن کے رونے پر آسمان کے فرشنوں میں دہایا مچ گا ہر سماز عدلیہ رحمت اللہ علیہ رات آتی تو کہتی مازا تری آج آخری رات ہے تو سورج نہ دیتے گی ساری رات جات کے گزرتی دن کرتا تو کہتی مازا تیرا آخری دن ہے تو رات نہ دیکھے گی ساری دن بلندگی کرتی بیس سال میں بیس سال میں لیتنے کے یہ چار پائیت سے ماننے کی اپنے مسئلے پر بیچے بیچے سو جاتی جب اماری نے موت کی دیماری میں پکڑا ہے تو دس طرح پر لیتی کرونے لکھ ایک عورت نے پوچھا کیوں روتی ہو فرمانے لگیں آج نماز اور روزے سے گزائی ہو جائے گی اس بات پر رو رہی پھر ہسنے لگیں کہ ہسی کیوں ہو کہ وہ میرا خانہ نے نظر آرہا وہ بیس سال پہلے شہید ہو گئے تھے وہ میرا خانہ نے سہن میں کھڑا ہوئے سب سپڑے پہنے ہوئے معلوم ہوتا ہے میرے انتظار میں ہے امید ہو گئی ہے کہ جنب میں اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں جائے نماز بکر تلاور قرآن کی فضائیں قائم ہو جائیں اس امت کے یہ فضائق میں سے تھا یہ قرآن پڑتے ہیں جن کے قرآن کی آواز اللہ کے عرش کے گرد یوں گھومتی ہے جیسے مچھیں نہیں گھومتی ہے اور ان کی بھنزن کی آواز آتی ہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تسلی پڑتے گروشری پڑتے اس سے پار کرتے تلاوت کرتے تو ان کی آواز عرش کے اوپر تک کلی جاتی ہے یہ سر زمین پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندان اے میری بندی تو یہ پتہ تُنے جو سجدہ کیا ہے تیرا سر کہاں ہے انہا ساجدہ جستدہ زہیست دفی حدمی الرحمن تیرا سر میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے اس سے بڑی کوئی عزت ہوگی کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں میں آگا محبوب کے قدموں میں سر رکھتے اللہ اکبر یہ مبارک زندگی عبادات والی سکوے والی سوکل والی قرآن والی ستر والی کلاوت والی علفت و محبت والی زندگی آج دنیا سے بیت گئی ہے یہ جو پبلیح کی محنت ہے یہ محنت میرے میرے بھائی اور میری بہنوں ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے سمت کو اطاف کی ہے کہ اے میری امت نبی میں کو بھیجوں گا تمہارے ذنہ میں ہے جاؤ میرے پیغام کو پھیلاؤ اس پیغام کو پھیلانے میں یقیناً دھر چھوٹیں گے دھر چھوٹیں گے جدائیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس جدائی کے بدلے میں جننت میں ہمیشہ تیلیہ ایک اچھا کر دیں دنیا نے کلنا پھیلا عرب سے ایمان نکلا عرب سے اسلام نکلا ہنگستان کشمیر بلوچستان یہ سو سال کے اندر اندر آیا ہے سو سال کے اندر اندر سوکستان اسٹمبول لیبیا چال سنگال پرتبال فرانس سپین الجزائر سیونس مراکش اور یہ سارا ترکستان کا علاقہ چینی ترکستان روسی ترکستان اور شام ایران ایران لبنان پلکسین اور بردن ان سب میں صحابہ پھرے ہیں جو پھرے ہیں تو بیو بچوں کو بھی چھوڑا کے نہیں چھوڑا ساتھ لے کے چھوڑای پھرے تھے ان کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنا کام تھا ان کا بیو بچوں میں تھوڑی تخلیف آئی کہا میرے بھائی اور بہنوں اس تخلیف کی بریات پر اللہ نے ان کی عورتوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا مردوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت میں ان کو اکٹھا کر دیا ستا نور ان سے جنت جنت میں نور کی چمک اٹھے گئے لوگ کہیں گے بھائی یہ رضوان یہ جنت کا در ہو رہا ہے یہ نور کہوں سے آ رہا ہے کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جنت کے فردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پر مشکرائے ہیں یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جسے ساری جنت چمک گئی ہے دنیا میں اللہ کا کلمہ پھیلانا ساری امت نماز پہ آ جائے سارے مرد نماز پہ آ جائے اور ساری دنیا کے کافر کلمہ پڑھنے یہ اس امت کے مردوں کے بھی ذمہ ہیں عورتوں کے بھی ذمہ ہیں یہ امت انسانیت ساتھ یہ انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے اس کے ذمہ اللہ کے پیغام وہ دنیا میں پھیلانا ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ نکلے اور ان کی قبریں دنیا سے مختلف کناروں میں بنی ہیں جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں جوان خانی صحاب کو اجار کے جا رہے ہیں جوان بیٹے ماں باپ کے سہرے ٹوپ کے سبوں میں سبن جخاف ہو رہے ہیں حضر حارسہ انیس ورس کی عمر سے شہید ہوئے ان کی ماں آئی اور عورتیں آئیں رونے کے لیے وہ کہنے لگے خیرو خیرو بھر مجھے اپنے حبی سے پوچھنے میں دو آئیں حضور کے پاس یا رسول اللہ حارسہ میرا ایک لوٹا بیتا تھا میرا ایک ہی ایک تھا وہ اللہ کے نام پر جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں انکانا فی الجنت افضر جنت میں تو پھر تو شکر کی بات نہیں انکانا غیرہ ذالک فا اشتہد علیہ دل بقا اگر جنت میں نہیں ہے تو ایسا رونا رونگی کہ ساری دنیا دیتے گی آپ نے سرمہ اہبلتے امہ حارسہ امہ حارسہ پاگل تو نہیں ہے انہا الجنان بہن ابنا کی اصاب الفردوس العالی وہ ایسا جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنت تو فردوس کی نیروں میں گھوٹے کھا پچھتا ہے ماؤں سے سہارے ٹوٹے لیکن دنیا میں کلمہ کھلتا چلا جا حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی ان کی ہیں ہم نے انہیں جمعوں کی دینی وہ نکلی سبب کہ جب پتا چلا کہ حضور صلوح علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو کس نے کہا چلا ہمیں شہید ہو گیا کہ کوئی بات نہیں ہی بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے بیٹا بھی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں ہی بتاؤ Moltی کا کیا حال ہے کہ وہ تو breedز ہیں کہ نہیں جب تuko دیکھنے لیٹا مرہ خانن مرہ اس عورت کے پیچھے کچھ باقی رہ گیا لیکن یہ سب کو برداشت کیا ہے اللہ کے نبی کن جدائی کو برداشت نہیں کیا دوری گئی ہیں جا کے آپ سے قدموں میں گر گئی آپ کے قرطے کے دامن کو پھکڑ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں تو سارے مر جائیں تو کوئی فروا نہیں اللہ کے نبی نے کوئی نمت کوئی کام دیا یہ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں میری بہنوں غور سے سننا ہر مسلمان کے ذمہ دین کا پھیلانا ہے کیونکہ ہم ہمارے مرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہماری عورتیں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو سوچو جب ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں تو کون ہے جو بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کی بات سنائے اللہ کی بات سمجھائے آپ غور کریں اس بات پر صرف کماتے 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 مر جانا اور گھروں کے سر سے پورے سر سے سر سے مر جانا یہ کوئی زندگی ہے جتنے بڑے کمائیاں ہیں اتنی پریشانی اللہ نے دل میں ڈال دی وہ کوئی زندگی ہے میری بہنوں زندگی تو جنگت میں آ رہی ہے جب آپ دنیا سے اٹھیں ہیں اور دین کے محنت کرتے کرتے جائیں گے کہ اللہ جل جلالہ کہے گا آ جاؤ گئے سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں مل فقراء المہاجرون یہ وہ ہیں جو میں نے پیغام کو لے کر پچھرے تتخابہ مل مکارہ جو اپنی ضرورتوں بھی پوری نہ کر سکتے یموت آہدہم حاجتو حفی صدرہی ایسے مرے کہ ان کی ضرورتیں بھی قبروں میں ان کے ساتھ چلی ہیں اپنی ضرورتوں کے ساتھ بھی مر گئے ضرور اے صحابی موت سے گر کر مرے آپ نے کہاں کپڑا اٹھاؤ کپڑا اٹھایا تو بیچارے کے سوئے پچھر بند ہوئے تھا دوک کی شدک آپ نے فرمایا میں نے اس لئے کپڑا اٹھایا کہ جنہی مرہ میں نے ریکھا کہ جنت سے کھانے آگئے اور فرشتے نوالے بنا بناتے اس کے موں میں ڈال رہے آیا ہوئے سب سے پہلے جنت میں ہو آجاؤ جو میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے تھے اور اس کے لئے ان کے دوئے بچوں کی جدائیاں ہوئی تھی ما باپ کی جدائی ہوئی تھی جنت و آجنن یدخلونہا سلے جاؤ جنت الفردوس میں و من صلح من آبائہن ما باپ کو لے جاؤ و ازواجہن اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ و ضریاتہن اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ اللہ کہے گا فرشتوں کو جاؤ ان کو سلام کرو فَالْمَلَائِسَكُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَدْدَار چاروں طرح سے فرشت جائیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم اور اللہ ایسے محلات اتا فرمائے گا یہ کہ چھوٹے چھوٹے گھر لیے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں چھوٹے گھر نہیں تو اس میں ان گھروں کی کیا حیثیت ہے اللہ جنت الفردوس میں اس دین کی محلت پر ایسے ایسے گھر اتا فرمائے گا کہ ساتوں برد آدم اس دھر میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بسری کھڑی ہوئی 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 سوری دنیا ایک یر سفیت موتی کی ایک سرخی عقوس کی ایک سبز زمرت کی مشک کا دارہ زاپران کی خات اللہ نے جو اللہ کے مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے اللہ نے چھت اپنا عرش ان کے اوپر رکھا اللہ کا عرش چھت ہے اور ایک لاکھ ہاتھ اونچی چھت ہوگی ایک لاکھ ہاتھ اونچا اونچائی جائے اگر آنکھوں میں اللہ طاقت نہ بھر دیتا تو اس پر اتنی خوبصورت رخشتاری ہے اور اس میں اتنا نور ہے کہ جب چھت کو دیشیں ہیں تو ان کی آنکھیں انزی ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے آنکھوں میں طاقت بھر دی ہے اس لئے وہ آنکھوں کو صورتی کو برداشت کرے گی میاں بیوی کا ایسا حسن ہو جائے گا خامن بیوی کو دے سے چالی سال کو جینا بھرے بیوی خامن کو دے سے چالی سال کو جینا بھرے یہ چالی سال میں تو ویسے آدمی دھنگے ہو کر قبروں میں چلے آتے ہیں اور اللہ سمارک و تعالی جنت کی ہور سے اس ایمان والی عورت کو سکتر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا اور جنت کی ہور وہ ہور ہے اس کا وہ حسن ہے تو سورج کو انگلی دفا دے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں چھوک ڈالے تو سمندر بیٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے سہرہ انسانوں کو دفا دے تو انسانوں کے کلیجے پھج جائیں اس کے چہرے کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتے ایسی حسین و جمیل ہور سے اللہ تعالی جنت کی ایمان والی عورت کو سکتر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے اور ہمیشہ بھی کس کا کر دے گا یہاں کے کھانے کیا کھانے ایک دفعہ کھاتے ہیں چار دفعہ کھانے جاتے ہیں اللہ تعالی مان کھلائے گا اللہ پھر کھلا رہا ہے کھانے کھلا رہا ہے ایک ایک پرندے کے ستر ہزار پر ہیں اور ہر پر کو یوں ہلائے گا تو ہر پر میں سے ایک ایک کھانے کی قسم اگر نکلے گی ستر ہزار قسم کے کھانے تو ایک پرندے سے نکلائیں ریکھاؤ ایک بدعہ آیا یا رسول اللہ جنت میں بے رہے ہیں ان پر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے تکلیف دیتے ہیں اور جنت میں تو کوئی تکلیف دے جیس کوئی نہیں آپ نے فرمایا رہا اللہ کا بندہ اللہ کانٹوں کو ہٹائے گا اس کو پھل نگائے گا وہ پھل پک کر پھتے گا اس میں بہت سر تکڑے ہو جائیں گے ہر تکڑے کا رنگ بھی الگ ہوگا زائطہ بھی الگ ہوگا خوشبو بھی الگ ہوگی کھاؤ گے پیشاب نہیں پاکانے نہیں ایک بدعہ آیا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں فرمایا ایسے گھوڑے ہیں کہ تجھے لے کر ہوا میں او رہے ہیں یا کوت کے دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ شتاروں کی طرح چمکتے وہ تجھے لے کر اڑے ہوا میں لے کر دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں خجوریں ہیں کانہیں خجور ہیں جس کا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہے بارہ ہاتھ لمبا اور جس کا قناہ سونے کا ہے اور جس کی شاخیں دھور رکھی ہیں اور جس کے پتے جنت والوں کے لئے سوس اور جوڑا بن کے گرے گا ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے فرمایا سہرا تو ہے پر ریس کا نہیں مشکو یاکوز کا ہے چاہتا پانچمہ بولا یا رسول اللہ یہ عرب جو ہے نا یہ سہرائی لوگ ہیں نا آج بھی ان کے محلات میں جاؤ تو ایک کونے میں پھوڑا چاہتا ہے انہوں نے پت سر و کنکر اور ریس رسی ہوتی ہے یہ بددو بددو ہیں تو کہنے گا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہوگی کا ہوگی دوسری پر ریس کے نہیں مشکو یاکوز کی ہوگی پانچمہ بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بجانا ہے دنیا میں تو حرام ہے آگے اجازت ہو جائے گی سر اللہ کا بندہ تو کیا کہتا ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے فیض اس کا کیا فیض ہوگا کہ تمہیں ہمیں فیض لو وہ بھی فیض دے گا وہ کیا فیض دے گا کہ اب وہ لوگ کہیں کہ میں دنیا میں گانا باجانا حرام تھا ہم نہیں سنا کرتے تھے تو سوا چلے گی اس کا نام ہے موسیرہ وہ پتوں اور تہنیوں کو تکرائے گی ان میں سے ایسی خوبصورت میوزک اور موسیقی نکلے گی کہ لَمْ يَسْنَ الْخَلَائِقُ مِثْلَحَا کہ لوگوں نے کبھی ایسا گانا سنا نہیں ہوگا اور يَسْتَفْرْغُ قُلُوبَهُمْ عَنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ اس گانے کو سن کر جنت والوں کو اللہ کی قسم جنت بھول جائے گی بیوی کو خانت بھول جائے گا خانت کو بھی نہیں بھول جائے گا مرس کو کسوں نے اگر وہ درخت ہزار سال گاتا رہے پس دوسروں کو پوچھیں کہ نہیں تم کاما ہوں میں کاما ہوں ایسی جازبیت ہے اچھا ہے اس گانے کو چھوڑو اگلی سنو اللہ جنت الشردوت میں بلائے گا میرے بندو میری بندی ہو میرا بیدار تو کرو اللہ کو اکبر کہتے ہیں ہاں سیر کو جا رہے ہیں اللہ کے سیر کرو جب اللہ اپنا بیدار کرائے یوسف کو بنایا تو عورتوں نے ہاتھوں پر چھوڑیاں چلانی یوسف جو فصل کو جلت نے ہاتھ کتوا دیئے جو یوسف کو بنانے والا رب ہے وہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا اللہ بلائے گا آو بیٹھو مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف اور اللہ اوپر سے اپنا پردہ ہتا دے گا اور اللہ کی ذات علی کا عرش نیچے آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا تو کھلاو اللہ کھانا کھلاو پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں عبیدی و وفدی و جیرامی و غباری میرے بندے میرے غلام میرے وفد میرے زیارت کرنے والے بھئی کھانا تو کھلاو لینے جب اللہ کے بستر خان پر کھانا کھائیں گے تو جنت کے کھانے وہ جو میں نے ابھی بتائے ستر ہزار قسم کے وہ کہیں گے وہ تو خوش بھی نہیں ہے تو بڑے عالی پھر اللہ کہے گا انہیں پانی کو پھلاو ان میں سے بازے ایسے ہوں جن کو اللہ کا دستے غیب اپنے ہاتھ سے پانی پھلاے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی انہیں پھل پھلاو پھر پھل کھا لیے انہیں اب کپڑے پہناؤ پھر کپڑے پہنئے پھر اللہ کہے گا خوش بھو لگا پھر خوش بھو لگ گئی پھر اللہ تعالیٰ جنت کی ہوروں سے کہے گا آؤ جنت کی ہوروں میرے بندے میری بندی ہیں ان کو جنت کے نغمے سناؤ جب وہ مل کر گائیں گی تو جنت والوں پر وجد آ جائے گا اور بھول جائیں گے ہر شہر اللہ کہیں گے ایسا سنائے کبھی کہیں گے کبھی نہیں سناؤ اللہ کہیں گے ایسا اچھا سناؤ کہیں گے ایسا اچھا کیا ہے اللہ فرمائے گا یا دعوت میرا نبی آ ممبر پہ آ جا تو میرے بندوں کو سنا دعوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج کل دانے بجانے کا روا جائے دعوت علیہ السلام کے زمانے میں بھی دانے بجانے کا روا جوں گیا دانا بجانا اور زنا ملے جنہ یہاں موسیقی آئی کی وہ زنا بھی آئے گا یہ دعوت میرے جدے ہیں بلکہ موسیقی یہ زنا کا زینہ ہے اس زنا کے لئے راستہ ہنوار کرتی ہے تو زمانے میں موسیقی عام تھی اللہ نے اس موسیقی کو توڑنے کے لیے دعوت علیہ السلام کو زبان تھی جب وہ ضبور پڑتے تھے تو پہار ہلنے لگ جاتے تھے جنگل کے شیر آ جاتے تھے چیز سے آ جاتے تو تو راتر بیٹھ کر ہر سو دعوت کو سنتے تھے اور لوگ دروش ہو کے گھر جاتے تھے ایسی زبان تھی کہیں اللہ وہ تو میری دنیا میں تھی جہاں تو یہاں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں صحیح بنا کر کے واپس کرتے جب وہ ممبر پر بیٹھ کر بولیں گے نا اور جب جائیں گے نا اور اللہ کی تاریخ کو بولیں گے تو جنت انسان تو کیا جنت بھی وجہ میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبیشوں نہ کہیں گے نہیں کہا اسے حالہ سنو بیش اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرا حبیب تو آیا اللہ کا حبیب سنانے والا اور یہ محمد سننے والی ہائے تعالیٰ میں اسے بھی شوق ہوتے اللہ کا حبیب ممبر پہ آئے گا اور پھر وہ بولے گا اور جو بولے گا تو جنت بھی جھوم جھوم جائے گی فرشتہ بھی وجد میں جنت بھی وجد میں درست بھی وجد میں پرندوں پر بھی وجد اور انسانوں پر بھی وجد مرد بھی جھوم رہے عورتیں بھی جھوم رہیں اپنے نبی کا کلام سونے اللہ فرمائے یہاں کبھی سنیں یا اللہ کبھی نہیں سنا کہہ اسے اچھا سناؤں کہہ اسے اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رضوان اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے دل میں پر لاتو حقا یہ مجھے دیکھیں تو صحیح میں کیسے حسن والا کیسے جمال والا اللہ سامنے آ جائے گا فرد ہٹیں اور اللہ سامنے پھر اللہ اپنا کلام سنائے گا اور قرآن سنائے گا الحمدللہ الَّذِي خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَتْ غُلُمَاتِ وَالْنُّورِ وَمَّا الَّذِينَ تَفَرُوا وَرَفْتِهِمْ جَعَدَلُونَ سورہِ انعام سورہِ انعام قرآن کی واحد صورت ہے وہ پوری اتری بڑی صورتوں میں پوری اتری بڑی صورتیں ایک اچھی نہیں آئیں یہ ایک اچھی آئی ہے اور جب جبریل اسلام نے صورت کو لا رہے تھے تو ستر ہزار فرس کے جبریل اسلام کے ساتھ تقوی پر تو بھی آ رہے تھے اور جب یہ مکہ میں اتری ہے صورت تو سورہِ گونج مش گئی غیب کے نظام میں گونج مش گئی جبکہ اللہ پاک نے سورہ انعام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اللہ یہ سنائے گا اور ایسا سنائے گا کہ منہوش ومس پھر اللہ کہے گا جلو واپس جو کہیں گے نہیں ہمیں واپس جاتے ہیں کب آئی جنت انتظار کر رہی انتظار ہمیں نہیں چاہیے جنت ہمیں تو آپ کا بیدار چاہیے آپ کا کلام چاہیے کب ہمارے گھر بھی آن ہو گیا ہمیں نہیں گھر چاہیے بس اپنا بیدار کرا دے اللہ ہم تجھے دیکھیں تو ہمیں دیکھ ہم تجھ سے بات کریں تو ہم سے بات کریں ایوب علیہ السلام اچھارہ سال بیمار رہے جس ہم سارا ختم ہو گیا اللہ نے صحت دے دی ایک دم ایک آدمی کہنے گا بیماری کے دن تو بڑے مشکل تھے یاد آتے ہیں کہ بیماری کے دنوں جیسے لذت تو آج ہوئی نہیں وہ کیسے کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ روز کیا چاہتا ایوب تیرا کیا حال ہے روز کوش میں یہ لذت ہی نہیں وہ کسی میں نہیں اب میرے بھائیوں بتاؤ ایوب علیہ السلام کے جسم کیوں نے پڑے ہوں بیمی اتبت سے مر چکے ہیں ایک جگہ پڑے ہوں خود ہل نہیں سکتے روٹی خود نہیں کھا سکتے ان کی بیوی پھران میں رحمت اللہ علیہ السلام کے جو آتے ہیں اور اوپر سے آواز آتی ایوب میرا بندہ کیا حال ہے اور جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھے اللہ سامنے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے یہ میرا رب ہے اور جسم پاک شب پاک جوانی سے پھرکور ہے اور پھر اللہ کہہ میرا بندہ ترک کیا حال ہے اور میری بندی ترک کیا حال ہے اس پوچھ کی کیا عزت ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں دو جہان کا سردار وہ کام لے کر آیا ہے جو اس زمین سے اٹھا کر اشت اوپر تک لے جائے ان گھروں سے جی لگانا چھوڑ دو ان گاریوں میں عزت سمجھنا چھوڑ دو ان زیور سونے چاندی کپڑے کے دھوکے سے نکلاؤ میری بہنوں تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چھو تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ کی صف میں کھڑی ہونے والی ہو تمہاری عزت یہ ہے تم حضرت خبیجہ رضی اللہ علیہ کی صف میں کھڑی ہونے والی ہرے کتنی بڑی عزت ہے اس اور مسلمان عورت کی تو ایک ایمان والی جنفی عورت ایک لاکھ چودیس ہزار نبیوں کی بودھ مات کو ایک بھی مکہ میں اپنے ہر میں کھانا کھلا سکتا ہے دعوت تو ہوئی نا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے ہماری اممہ کی بھی دعوت ہو ساری اممہ میں بھی آ رہی ہوں اور اللہ کا نبی بھی آ رہا ہوں اور دونوں میان بیوی یا دو جہان کے سرطار کا اپنے گھر پر اسے اقبال کر رہے ہوں وہ مزہ تو آیا زندگی کا یہ کیا تھوکلی زندگی ہے ساری دنیا تھوکلی امریکہ کی زندگی تو اور بھی تھوکلی ہے بچارے چہرے اور ہیں اندر اور ہیں اور یہ چہروں کی مستراحت تو بکھنے کے لیے ہے اندر تو فتنی جیسے ویرانوں کا راج ہے اللہ جل جلالوں نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے اللہ ہمارا مطلوب اللہ کا حبیب ہمارا مطلوب اللہ کے نبی کی زندگی ہماری مطلوب ہے اس کو رواج دینا ہمارا کام ہے اس کو رواج دینے میں پہلی صدی میں مرد بھی نکلے اور عورتوں نے خبر کیا ہے بچوں کو تیار کیا ہے مردوں کو تیار کیا ہے خامدوں کو تیار کیا ہے اور خود بھی نکلی ہیں خود بھی نکلی ہیں اللہ کا پیغام لے کر کھل دے پھری ہیں ہر سے امہ حرام دن سے ملحان کی قبر قبرش میں اپنے خانے جگزات اللہ کا راستہ میں گئی وئی ان کی شہادت وئی وئی ان کا انتقال ہوا وئی ان کی قبر بنی چھوٹے چھوٹے بچوں فورمان ہوئے ہر سے آتھ کبھن سے زیاد یہ بہت خوبصورت صحابیات میں سے اور شائرہ بھی تھی اور عالم بھی تھی حق وہ کر کے لڑکے عبداللہ سے شابی ہوئی عبداللہ بھی بڑے خوبصورت بڑے جوان ہوں سے میں امیلیوں میں ایسا پیار پڑ گیا جلس عبداللہ نے تعلیت کے لئے جانا چھوٹ دیا نماز تو پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جو دیندار تب سے اتنا تو چاہتا ہے کہ نماز روزہ تو ہو لیکن باقی سارا وقت کمائی کے لئے ہو اور ساتھ رہیں یہ بات کبھن تم جا کوئے دنیا میں دین چھلاؤ انساءاللہ جنت میں ہی تب سے رہیں گے ذہن نہیں ہے اب یہ اُس زمانے میں فضاء ایسی چھین جو گھر میں بیٹھنا جرم بن جاتا تھا حضرت ابو اکر نے کہا بیٹھا تو گھر میں ہی بیٹھ گیا ابو تجھے اللہ کے رات میں میں جانا چاہیے ایک دفعہ سمجھایا انسان کمزور ہے پھر محبت آدمی تو بیسے گرہ دیتی ہے سمجھ میں نہیں آیا دو تین دفعہ سمجھایا جانا نہیں سمجھے وہاں طلاق بدو اب حضرت کے لئے احران ایک بات یاد رکھو آج کل کے ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا جائز نہیں ہے یاد رکھو کوئی اس بات سے کوئی اور دلیل نہ نکال لے آج کل کے ماں باپ کو یہ دین کی نہیں سمجھ انہیں کیا خبر کہ آخر اس کا نفع جس میں ہوتا وہ وقت خدیق تھے کہ جن کی ناراضی اللہ کے رسول کی ناراضی اور اللہ کے نظر نرسول کی ناراضی اللہ کے ناراضی اب دو طرف طلاق دیں تو گھر اجر سائے اور نان دیں تو آخرہ تو جڑتی ہے آخر مجبور ہو کے صلاق دیں اب دنیا تو فانی ہے صلاق دیں ایک صلاق دیں ایک دن لدو دیکھو حضرت اکر صدیق پاس سے گزریں ان کو نہیں پتا تو شیر پر رہتے ہیں اَعَاتِكُ لَا اَنسَاكِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَمَعْنَاہَ قُمرِ الْحِمَابِ الْمُطَوَّقَ اَعَاتِكُ قَلْبِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَتٍ اَلَيْكِ بَمَا تُقْسِنْ نُفُوْسُمُ عَلَّقَ اَعَاتِكَ جَبْتَكَ سُورَتْ شَمَسْتَ رَيْنِهَا میں تجھے نہیں بھول سکتا تیری یاد میں مجھے یاد سکاتی رہے گی اور جب تک کبوتر وہ پیلو کا درخت ہو تک پیلو کا باب کیا سمجھو پیلو کیا ہوتا ہے پیلو کا درخت ہو جس کے اوپر کبوتر بیٹھتے تھے تاکہ جب تک وہ کبوتر پیلو کے درخت سے بیٹھ کے اللہ کی تختی پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے تو مجھے یاد رہے گی دن میں بھی رات میں بھی میرا دل تیرے ہی جرد گھونیتا ہے ہاں تو بگر صدیق نے سنا نا تو ذہم آگا اچھا بیٹا تو دوبارہ نکاح کر لیا اے صلاح یہ ہو تھی دوبارہ نکاح کر لیا لیکن وہ تازیانہ ایسا پڑھا کہ پھر حضرت عبداللہ گھر میں نہیں ہاں اللہ کے راشتے میں سینے کو تیر کھایا عمر کہتی تیس سال این جوانی کا عالم سینے میں تیر لگا اور اس کو تیر ایسا تو نہیں سا لیکن تقدیر غالب آ چکی تھی جب تیر کو نکالنے لگے تو اس لفنی ٹوپ گئے اور دفتہ اندر ہی رہ گیا وہ لوہے کا جو دفتہ ہوتا ہے نا وہ اندر وہ لفنی نکال آئی دفتہ بیچ میں رہ گیا اور وہ چونکہ نوک دار ہوتا ہے تو وہ یوں زخم ہو میں کرنا شکر کیا اور خون بیتے 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 قسرت خون کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے شہید ہو گئے اب جب حضرت عبداللہ کے سامنے لاش آئی تو حضرت عبداللہ نے سرانے پر خریمی اور پھل بجیتین شیر پڑھے مجھے بھی میرے ربطی فقم ہے کہ آج کے بعد میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا اور میرے جسم بھی غوار آلود رہے گا اور میری آنکھ اے عبداللہ تجھے یاد کر کے روتی رہیں اور میری آنکھ کا پانی بھی شاید مر سے دم تک پشک نہیں ہوگا تو کتنا بابرکت تھا کتنا مبارکت تھا میری آنکھ کتنی خوش قسمت تھی لکرہ دیدار کیا کرتی اور تو اللہ کے کلموں کو لے کر پھرا اور اپنی جان کا مظرہ نرخوش کر دیا جب نیزوں کے نیزیں بلند ہوئے اور کلواریں آپس میں سکرائیں تو تو بھی اللہ کے کلموں کو لے کر میدان میں کود گیا یہاں تک کہ موت نے تیری جسم کو شخص کر دیا جب تک سورج نہیں کرے گا اور سورج کو پیچھے رات آئے گی تیری یاد مجھے پریشان کرے گی ستائے گی اور جب تک سمامہ قبوتر اللہ کی تصویف بڑھے گا اطرفتوں کو بیٹھ کر تو یہ یاد کرے گا میں میں تو یہ یاد کر کر کے رویا کروں یہ گھر اجڑے صحابہ کے اور کلمہ مدینے سے نکل کر سو سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا میرے محسرم بھائیوں اور بہنوں ایک عرصہ گزرا ہم بھول گئے بشیر ابن افروا ربی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم بچے ان کی ماں پہلے ہی انتقال کر گئیں ان کے باپ اللہ کے راستے میں چلے گئے تبلیغ کے لئے بیٹھے کو پھالنا جبکہ کوئی بھی جان میں مالا نہ ہو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے لیکن کلمہ کو پھیلانا ان کے دن دماغ پر ایسا سوار ہو گیا تھا سہر چیز پیچھے کر دیکھ اور حضور موجود ہیں وہ نہیں کہتے بچے کو سنبھال وہ وہاں جا کے شہید ہو گئے اکیرہ بیٹھا اکیرہ بیٹھا وہاں جا کے شہید ہو گئے بیٹھے کو پتہ نہیں سلا جب آپ کا لشکر واپس لاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے وہاں سے کی لڑائی میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے استقبال کرنے کے لئے مدینے سے باہر جا بیٹھا جب ایک باپ کو باہر جا کے ملوں تو زیارہ خوشی ہوتی ہے نا تو میں باہر جا کے بیٹھا جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ایک بہاڑی کو ایک چھوٹے کے چطانسوں سے بیٹھ گیا جب لشکر سہارا گزر گیا تو وہاں مجھے اپنا باپ نظر نہیں آیا تو میرا خلیجہ دھوستا تو میں نیچے اترا اتیزی سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے مدینے کے ضعیب آ چکے تھے تو کہاں میں ایک دم سہو نے آکے کھڑا ہو صاحب نے مجھے دیکھا تو پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی یا رسول اللہ میرا باپ تہاں ہے نظر نہیں آیا فآردانہی بوجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکے میرے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکے اور آپ نے موہیوں سے اپنے دیئے فآردانہی بوجہ منفر پتہ بلتہو میں پھر دوبارہ سامنے سے آیا میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی میرے باپ کا کیا ہوا فستا برا و بکا آپ کی آنکھیں ایک دم تھا اور اس دم آنسو نکلے جب میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں آپ کی تانگوں سے لپت گئے آج حشت دل بکا میں آپ کی تانگوں سے لپت گئے رونے لگا یا رسول اللہ نظری مارہی نمیرے باپ رہا میرا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے گلے سے لگا لیا بشیر بشیر کا تو راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تو میرا باپ بن جائے اور عائشہ کریمہ بن جائے اور کہا یا رسول اللہ میں خوش ہوں میں راضی ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہم تو میرے بھائیوں ان کو نجم ماننے والے تھے ہم کو امریکہ کے ماننے والے ہیں یا روس کے ماننے والے ہیں ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی ان ہماری عورتوں کے لئے نبی کی عورتوں نے مونہ ہے ہمارے بچوں کے لئے نبی کے بچے نبی کے صحابہ کے بچے نمونہ ہیں ہم سب کا مشترکہ کام ہے کہ دنیا میں دین پھلاتے پھلاتے ہماری زندگیاں لگ جائیں لگ جائیں اللہ اس جن زندگی کی کیونٹ آلے گا استمبول پڑے گا پکارے جاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں میرا رب کی غسم پیامت کے دن پکار پڑے گی کہاں ہے آخری دور میں میرے نبی کے دین کے لئے چترنے والے دل کا وجدان کہتا ہے کوئی حدیث قرآن میں انتبال نہیں کہتا دل کا وجدان کہتا ہے کہ کیا مزیدین پکار پڑے اور اللہ سارے دکھنے بھلا دے گا ایک جنت کی ہوا لگی گی سارے دکھنے بھول جائیں گے اور ہم پر وہ خم نہیں آئیں گے جو صحابہ پر آئے ہم پر وہ تکلیف نہیں آئیں گے جو ان کے بیری بچوں پر آئیں حضرت جعفر تین تیس برس کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عون محمد اور لشکر قیامت کی خبر تھی اور جب خبر میں نہیں کہا جعفر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبر نہیں آیا میں قرار ہوگا مسجد سے اٹھے کیسے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے جاتے کے لڑکے جینوں بچے سہن میں کھیل رہے ہرتے اسماں بچوں کے لئے روٹی بکا رہی تھی آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر ہرتے اسماں سرماتی ہیں میرے دل کو ایک دل بھچکا لگا کہ کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سب پوچھا نہیں کہ پتہ نہیں تو رہی تھی خبر سمجھے برداشت نہ ہو آپ نے سرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عون محمد تینوں آئے دورے دورے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب روئیں تو پھر مجھے خبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ ماذا پار جعفر یا رسول اللہ میرے جعفر کا کابنہ کابنہ فرمایا اہتہ سے بھی اے اسماں خبر کر وہ تو شہید ہو گئے فَخَرَّتْ مَرْشِيَنْ عَلَيْهَا حَرْتْ اَسْمَا بِهُوشُوْتِ جَرْتِ لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیلا دیا تو میرے بھائی و میری بہنوں امریکہ میں تو آگئے پر اپنے آپ کو تو نہ بھولو اپنے حسنی کو نہ بھولو آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے کلمے والی ایمان والی یقین والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی والی اسی قدر کرو سونا چانی زمر کپڑا آنی جانی چیزیں ہیں یہ تو آنی فانی چیزیں ہیں آج ہے کل نہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ تو ایسا ہی منسلسلہ چلے گا لیکن میرے بھائی و میری بہنوں اس تبلیغ کو اپنا کام بنا کر بھولی دنیا میں دین کھلانے کی نیت کرو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو کہ جاؤ دنیا میں دین کھلاؤ اپنے باپ اپنے والدین کو پیار کرو اپنے خانون کو پیار کرو اور اپنے گھر کی ضرورتیں گھڑالو تو تبلیغ کا کام آسان ہے اپنے گھروں کو سادگی پہ لے آؤ اپنے کپڑے سادہ بنالیں اپنے زیور سادہ بنالیں اپنی جوتیاں سادہ بنالیں اپنے اپنی سواری سادہ بنالیں اپنے گھر کی زیور زبائش کو سادہ بنالیں تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے اور دین کے لئے وقت نکالنا بہت آسان ہے اور اگر بھئی گھرہ ایسا ہو سوفرہ ایسا ہو کپڑہ ایسا ہو زیور ایسا ہو پھر تو نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی پیسہ ہے لیکن اگر ہم صادقی بھی آ جائیں تو اللہ جنت میں وہ عزتیں لے گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہلی سے پاک میں آتا ہے جنت کی عورت کا دپٹتا دپٹتا اگر آسمان سے یوں لہرا دیا جائے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے روشن پھیل جائے اس لئے اپنے حمد اور حوثیوں کے ساتھ اپنے نام لکھاؤ اپنے ارادے ظاہر فرماؤ ہم نے واپس جانب دعا کر لیتے ہیں پہلے دعا کے بعد کوئی بہن کھڑے ہو کر ساری بہنوں کے نام لکھے آج سے ایک بات تو کہہ کرو کہ کوئی ہمارے گھر میں بے نماز یا نہیں مچے گا اور میرے بہنوں برطے کو رواج دو برطے کو زندہ کرو اپنی پہچان کرو یہ تو بشاری معذور ہیں جہنم کا ایندن ہیں ان کو تو دیکھ کر رونا چاہیے ان بشاریوں کے لئے دنیا بچیں آخرت بچیں اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے آپ کو اللہ نے امنی رسالت کی تصدیر کی دولت دی ہے اپنی تحسان کرو اپنے تخشک خوش قائم کرو یہاں برطے کو رواج دو جو عورت انشاءاللہ برطے کو سنت کو زندہ کر دے گی پورے امریکہ پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ معمولی سنت نہیں ہے یہ معمولی اللہ کا عمر نہیں ہے جو اور اپنے اس حکم کو چھوڑا آج اپنے ہاتھ سے بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں اللہ نے ہمیں پاک زندگیت آف فرمائی ہے پاکیزہ زندگیت آف فرمائی ہے ہمارے ہمارے علاقے کا واقعہ ہے ایک اشب کے گھر میں ان کے بزرگ کی تصریر لکھی ہوئی تھی تصریر لکھی ہوئی تھی اور ان کے اہلیہ کوئی دین میں آنا جانا کوئی دین سے محبت دین کے عفت جب وہ کمرے میں آئیں تو سامنے دیکھی تصریر تو انہوں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو ان کے خانم کہنے کے کیا کرتی ہو فرمائے لگے یہ گھر میرے ہم کی تصریر نہیں لکھ لیکن یہ تو میرا پیر ہے کہنے کے تیرا پیر تو ہے میرا پیر تو نہیں ہے میرے لئے تو اللہ نے فردے کا حکم دیا ہے اللہ نے ایسا ایمان بنا دیا ہے میری بہنوں یہاں برکے کو رواج دو نمازوں کو رواج دو زبر و سلاوت کو رواج دو اپنی زندگی کو سادہ کر دو اور اپنے خاملوں سے کہو کہ ہمیں زیادہ کمائی نہیں چاہیے زیادہ بڑی گاڑی نہیں چاہیے زیادہ لمبے چوڑے پر نہیں چلنے چاہیے آج ہینسل مر جائیں گے یہیں کچھ رہ جائے گا تو کہر سوحوش کو چھوڑنیا کیوں دیس بدیس ستھرے مارا جب تھا تو پڑا رہ جاوے گا جب لاب چلے گا بنجارا یہ تو یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے خود بھی دین کی بات کرو اوروں کو بھی دین کی بات سمجھاؤ اور اپنے گھرواروں کو بھیجو اور دوائیں کرو کہ اللہ پورے عالم میں دین کو شمکا دے ہرائیت کو پھیلا دے اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے محنت بھی ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کرنے گے تو ساری بہنیں نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی قرآن پڑھیں گی ذکر کریں گی بھوکہ پہنیں گی اور اپنے زندگی کو صحب کی پھیلائیں آئیسا آئیسا لاؤ میں ہی کہتا کہ ایک دم آئیسا آئیسا اچھی زندگی گھٹا ہو آئیسا آئیسا اپنی ضروریات گھٹا ہو انشاءاللہ جیسے جیسے گھٹا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتے جائے گی ہر سے آئیسا نے ایک نیا جوڑا پہنا اپنے آپ کو دیکھنے لگی کیسی لگ رہی ہوں حضرت اول وقت صدیق نے فرمائے آئیسا آئیسا اللہ کی نگاہ تیرے سے ہٹھ گئی ہے وہ جب میں نہ آئا کہ یہاں سے نہ میری بہنوں کہ یہاں کا زیب و زینت خاند کے لئے تو کرنا جائز ہے لیکن آج کے زیب و زینت نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے اس لئے اپنے زندگی کو صحبہ بنا دو اللہ جنگت میں جوڑے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے وہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت کا خطاب کے لئے زیور بنا رہا ہے سو زیور کا شوق پورا کرنا سو میکم کے شوق پورے کرنا جنت میں جو آبادار لگتا ہے اس میں خوبصورت شکلیں نسکی ہی ہیں جو جائے گا پسیر کے نیچے نکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے مطابق ہو سکتی ہوں شکلی ویسے بن جائے گی یا تو خالی شیر بدلتے ہیں وہ اللہ شکلی پوری بدل دے گا اس لئے شوق جنت میں پورے کرو جہاں کام کی نیت کرو اللہ ہم سبقا ملکی توفیق بشے اور دواقبات سن بے نام لکھائیں اللہ ملک الحمدو کما انتا اہلوہو فسلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انتا اہلوہو وصالبنا ما انتا اہلوہو انکا اہل التقوی و اہل المقصرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ذل آخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے راب اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے راب آئی تیرے نبی کی امت برباد روئی کری ہے تیرے نبی کی امت تکڑے تکڑے ہو چکی ہے اسے باطل نہیں برباد کیا اسے اپنے نبی کاتا آج ان کا خون بھیڑ بکری سے زیادہ سکتا ہے اے اللہ ہماری عزتیں لکھ گئی ہمارے گھر لکھ گئے ہماری آخرت بگڑی ہماری دنیاں بگڑی اے اللہ ہم چاروں طرف سے برباد ہوئے پڑے ہیں اے ہمارے راب تیری رحمت کے دروازے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں اب اپنا فضل فرما دے اور انہیں دروازوں کو کھول دے ہماری بیوری کو بنا دے اے اللہ ہم بڑے سمدھو رہے ہیں اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ معذور بچے کی طرف مابات کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اے اللہ ہم بڑے معذور ہیں وہ تو تیرے نبی کے ساتھید ہیں جلو نے تیرے نبی کا دیدار کیا رشنوں کو گترتے دیکھا قرآن کو ترکے دیکھتا کہ اللہ ان کی ایمان کبھی نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا ہم تو چاروں طرف زنا کو دیکھتے ہیں شرابوں کو دیکھتے ہیں تیری نام فرمانی کو دیکھتے ہیں چاروں طرف ہمیں گناہ کی دعوت ہے ہاں شیطان کی دعوت کبھی ہے اے اللہ ہمارے ایمان بڑے سمزور ہیں اے اللہ انہیں باطل کو بری دین دیتی ہے اے اللہ اب اس کی لگامیں کھینچ لے اے اللہ انہوں نے کروڑوں انسانوں کو جہنم واصل کر دیا اے اللہ اس شیطانی دندگی نے عرب حارب انسانوں کو حتم کر دیا ہمارے بچے بھی بگڑ گئے ہماری اولادیں بگڑ گئے اے اللہ ہم تجھ سے دور بڑھے ہم راستے سے دور جا گرے ان کندر تیز ہوں ہی ہمارے چھنکے ماتے چراب کی کیا ہے فیت ہے اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہے اے اللہ ہمیں اپنا خود پتا ہے ہم کیا ہے اے اللہ ہمیں اپنا خود پتا ہے ہم کیا ہے اے ہمارے اللہ برحم فرما دے اگر تمہیں حساب شروع کر دیا تو ہماری ہلاکت یہ ہلاکت ہے اے اللہ تمہیں حساب سے بجائے لے رسمت پر کرم فرما دے یہ عرب روجب میں پھیلی ہوئی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تیرے نبی کی اولادیں مرتب ہوگی یہ قبیلہ عرب تیرے دیم سے نکل گیا اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی اے اللہ آج تیرے نبی کی امت جو تیرے کلمے کو لے کے پھرنے والی تھی تیرے پیغام کو دنیا میں چمکانے والی تھی آج اسی نبی کی امت تیرے پیغام کو چھوڑ کے بٹھی تیرے کلمے کا ہی انکار کر بٹھی تیرے نبی کا ہی انکار کر بٹھی اے اللہ تیرے نبی کی اولاد عیسائی ہوگئے مرتب ہوگئے اے ہمارے رب ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اب تو دروازہ کھولی دے اب تو دروازہ کھولی دے چار سال سال سے سمت کا ستارہ زوبہ پڑھا ہماری امت اے اللہ ذلت کی تفصیح انہیں کی پڑھئے اے اللہ تیرے وہ بندے تیرے وہ مقرب اور محبوب بندے اور بندیاں جنہیں تو دنیا میں دین چمکنے کا ذریعہ بناتا ہے اب تو تو انہیں وجود دے دے ہم نے تو تیری زمین کو گندہ کیا ہے گناہوں سے بڑھ دیا ہے اس برتی کا کلے جب جل گیا ہے یہ زمین میں ٹکڑے ہو گئی ہے اے اللہ یہ فضائیں پر نام کو ترف دے یہ درست پر نام سننے کو ترف دے یہ بہار یہ وادیاں سے نام سننے کو ترف دے یہ انسانیت قبر کی واقعوں میں بڑھ ہو گئی یہ حیوان میں پر اے اللہ تیرے دیے ہدایت دینا کوئی مسئلہ نہیں ہدایت پر کامل قدرت رکھنے والے اللہ آپ کی خدمت میں مجھنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے مجھنے کا پسہ مجھنی ریکارڈنگ سینٹر دیتا ہے